آج کی ویڈیو کے لیے میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں بکاوز میں بہت لمبے عرصے سے اس ٹاپک کو کور کرنا چاہ رہا تھا لیکن جیسے ہی مجھے کمنٹ آیا محمد رزوان صاحب کی طرف سے جو کہ لاہور لیبرٹی سے کمنٹ کر کے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں رزوان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سر جی میرا ایک دوست تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا لیکن آج کل وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ رہا ہے اور ہمیں بھی یہشی کروا رہا ہے آپ کو یہشی کروا رہا ہے تو مزے کیجئے اور کیا چاہیے آپ کو اچھا آگے دیکھئے کہ کہہ رہے ہیں جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو وہ سمپلی ہمیں بتا دیتا ہے کہ میں یوٹیوب سے پیسہ کمارا ہوں بلال صاحب حالانکہ میں ریگولر یوٹیوب کا ویور ہوں میں ریگولر یوٹیوب دیکھتا بھی ہوں لیکن پھر بھی مجھے کبھی اپنے دوست کا چینل نظر نہیں آیا نہ میں نے کبھی اس کی ویڈیو دیکھی ہے نہ ہی میں نے کبھی اس کی آواز سنی ہے پھر بھی وہ اتنے پیسے کیسے کمارا رہا ہے جب میں کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو وہ مجھے سکرین شاٹ بھی دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھ لیتی ہے میری یوٹیوب سے پیمنٹ آ رہی ہے سو بلال صاحب ریسرچ کر کے بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کیا میرا دوست جھوٹ تو نہیں بول رہا اگر کوئی واقعی ایسا طریقہ ہے تو ہمیں بھی بتائیں ہم بھی ویلے نکمے پھر رہے ہیں ہم بھی کوئی آل این ارننگ کر لیں یوٹیوب چینل کے ذریعے سو رزوان صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا آپ کا واقعی دوست ہے اگر تو یہ آپ کا واقعی دوست ہے تو آپ کو ضرور بتاتا کہ وہ کس طریقے سے آل این ارننگ کر رہا ہے اس یوٹیوب میتھڈ کے ذریعے لیکن اگر آپ کا دوست نہیں بتا رہا تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا میں آپ کا دوست ہوں آپ میرے ریگولر ویور ہیں جیسے کہ آپ میرے ریگولر ویور ہیں سو میں آپ کو یہ سارا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آخر ماجرہ ہوتا کیا ہے کیسے لوگ یوٹیوب پر بھی نہ آئے پھر بھی اتنا زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں سارا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے ریمائنڈ کروایا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت زیادہ میرے ویور اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرتے تھے اور آج آپ کی وجہ سے میں اس کے اوپر پراپر ویڈیو بنا رہا ہوں سو میرے وہ والے ویور جو کمنٹ نہیں کرتے ضرور کمنٹ کیا کریں اپنی جو بھی کوئیسنز ہوتے ہیں ضرور پوچھا کریں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ویلیوبل کمنٹ ہو اس کے اوپر ایک پراپر ڈیڈیکیٹیو ویڈیو بنایا کروں اور میرے وہ والے ویور جو لاہور سے ہیں وہ بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا ٹھیک ہو گیا اچھا بات ہے پراپر ٹاپک کے اوپر یہ آخر سین کیا ہوتا ہے دیکھیں اس سین کو کہتے ہیں یوٹیوب آٹومیشن اچھا جن لوگوں کوئی یوٹیوب آٹومیشن کا نہیں پتا اس کو سمپل سے انداز میں میں سمجھا دیتا ہوں کوئی یوٹیوب آٹومیشن کیا ہوتی ہے دیکھیں دو طرح کے کام ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر دیکھیں بینگا کرییٹر جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں خود ریسرچ کرتا ہوں ٹاپک کی اس کے اوپر سکرپٹ لکھتا ہوں اس کے اوپر خود وائس آور کرتا ہوں اپنی آواز میں دین آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرتا ہوں ایڈیٹ کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں اس کو کہتا ہے بینگا کرییٹر یوٹیوب چینل رن کرنا لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسے یوٹیوب بزنس کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سکرپٹ آؤٹسورس کرواتے ہیں آپ وائس آور آؤٹسورس کرواتے ہیں آپ کوپی ریٹ فری ویڈیوز لیتے ہیں اور یوٹیوب چینل کے اوپلوڈ کر کے ارننگ کرتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسے کہتا ہے یوٹیوب آٹومیشن پہلے یوٹیوب آٹومیشن بہت ہی ایکسپینسیو ہوتی تھی بیکار یہ ساری چیزیں آؤٹسورس کرنا پڑتی تھی اور جن کے پاس تو پیسے ہوتے تھے وہ اس بزنس میں انویس کرتے تھے اور اچھا خاصا پیسہ بناتے تھے اور ابھی بھی بنا رہے ہیں لیکن سب سے مزے کی بات آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں دوزاہ تائیس میں یہ یوٹیوب آٹومیشن آپ بلکل فری میں کر سکتے ہیں بلکل فری ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں بس آپ کو کوئی بتانے والا ہونا چاہیے یقین مانی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ رونے لگ جائیں گے اتنا رویں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے کیوں نہیں پتا چلا اس میتھڈ کا ہمیں کسی کریٹر نے اس میتھڈ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اور آپ کے یہ وجہ آسو ہوں گے یہ خوشی کے آسو ہوں گے اور کمنٹ میں مجھے ضرور دعائیں دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سارا پروسس بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کرنا کیا ہے کن کن ریسورسز کو آپ نے یوز کرنا ہے کیسے آپ نے فائنل ویڈیو کرنی ہے بغیر ایک روپیہ لگائے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹیز میٹو اور یوٹیوب چینل اس چینل کے اوپر آپ کو ریگلر آن لین ارننگ اور ڈیجٹل سکلز کے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں اس چینل کے اوپر تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ میرے ریگلر ویور ہیں تو اس کو آپ نے تھامز اپ ضرور دینا ہے لائک کا بٹن ضرور دینا ہے بکوز یہ والی ویڈیو آپ کی زندگی میں ضرور ویلیو ایڈ کرے گی اور آپ کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے ضرور سیکھیں گے تو چلی ہم پروپرلی سارے پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یوٹیوب آٹومیشن میں پار سٹیپس ہوتے ہیں سارے سٹیپس آپ نے نوٹ کر لینا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ریسرچ کا سب سے پہلے آپ نے ریسرچ کرنی ہے کوئی سپیسفک ٹاپک چوز کرنا ہے جب آپ ٹاپک چوز کر لیں گے اپنی نش چوز کر لیں گے آپ کو آسانی ہوگی آپ ریگولر اسی کے اوپر پانچ پانچ چھے ویڈیوز بنایا کریں گے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے سکرپٹ رائٹنگ دوسرا جو سٹیپ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس نش سلیکٹ ہوگی آپ کا ٹاپک چوز ہوگا اس کے اوپر آپ نے سکرپٹ لکھنا ہوگی میں یہاں پر آپ کو دو سے تین کٹیگریز بتا دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس طرح کی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں سو اپنے اس ٹاپک کے اوپر آپ نے سکرپٹ لکھا لینے ہیں سکرپٹ لکھنے کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کریں گے آپ چیٹ جی پی ٹی سے کاپی رائٹ فری سکرپٹ لکھا لیں گے ڈیلی بیسیس پہ جب آپ یہ کام کر لیں گے تیسے نمبر پر ہم نے کرنا ہوتا ہے وائس آور دیکھیں وائس آور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے بکاوز آپ خود سے وائس آور نہیں کریں گے آپ یہاں پر ای آئی ٹول کو یوز کرتے ہو وائس آور کروائیں گے یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے جن کے مائنڈ میں ابھی بھی چل رہا ہے کہ یہ جو ای آئی وائسیز ہوتی ہیں یہ مونیٹائز نہیں ہوتی ہیں دیکھیں جب ابھی ای آئی مارکٹ میں نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے ٹیکس تو سپیچ یوز ہوا کرتی تھی جس میں ہم ٹیکس ڈالتے تھے وہ سپیچ کے تھو ریپورٹنگ وائس جنریٹ کرتا تھا جو کہ بلکل مونیٹائز نہیں ہوتی لیکن اب ڈیپ فیک لرننگ کے تھو یہاں پر ای آئی ساپویئرز بنایا گیا ہے جو کہ بلکل ایک انسانوں کی طرح بولتے ہیں میں آپ کو چینل بھی دکھا دوں گا مونیٹائز بھی ہے پروپرلی آپ بھی اسی کو یوز کریں گے اور آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہوگا سو اپنے تھرڈ سٹیپ کے اوپر یہ ساپویئرز کو یوز کرتے ہوئے وائس آور کروانا ہے اور سب سے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہے چلو یہ والا ساپویئر فری ہوگا اور آپ انیمٹیڈ وائسز کرسکیں گے سو آپ ہوگی نرونہ سٹارٹ مجھے پہلے بتا تھا آپ کی اتنے خوشی کے آنسو نکلنے والے آج سو اس سے نیکسٹ ہمارا فور سٹیپ ہوگا جس میں ہم ویڈیو کو ایڈٹ کریں گے ویڈیو ایڈٹ کرنے کے بعد لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے ہم ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تھاملین لگا کر سو اپنے یہ فائیف سٹیپ ڈیلی بیسز پر فالو کیا کرنے ہیں اور اپنی ویڈیوز ڈیلی بیسز پر پان پان چھے چھے بنانی ہیں اور اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سکرین کے اوپر سارا پروسیس بتاتا ہوں سب سے پہلے چینلز دکھاتا ہوں ان کی ارننگ دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو سیم پروسیس کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کی ویڈیوز کیسے بنانی ہیں ویڈ آٹومیٹک وائس آگر تو چلیے اب ہم سکرین کے اوپر چلتے ہیں سو فرینڈ یوٹیوب آٹومیشن کی سب سے پہلی ایکزیمپل میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہاں پر ایدھر کی فرس چینل ہے یہاں پر برینی ڈوز آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجیگا برینی ڈوز آپ کے سامنے یہ چینل نظر آجے گا 2.2 ملین اس کے سبسکرائبر ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو میں اس کا جو آنر اس کا آپ کو فیس نظر نہیں آئے گا سب کی سب سٹاک فری ایمیجز ویڈیوز یوز کی گئی ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ وائس آور یوز کیا گیا ہے آپ ساری کی ساری ویڈیوز کو دے سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس طرح کے یوٹیوب آٹومیشن کے چینل رن کر سکتے ہیں یہ ہے پہلی ایکزیمپل میں آپ کو دوسری ایکزیمپل بھی دکھا دیتا دوسری ایکزیمپل یہاں پر میرے سامنے ہے دوسری نمبر پر اس چینل کا نام ہے ٹروپی ہے یہاں پر یہ دیکھا ہے 1.18 ملین اس کے سبسکرائبر ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پلیسز کی ڈیفرنٹ کنٹریز کی انہوں نے یہاں پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پیچھے میوزک لگایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بھی کتنے زیادہ ویوز ہیں اچھا اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ آؤٹسورس کی جاتی ہیں پیسے دے کے لی جاتی ہیں لیکن میں آپ کو جو نشبتانے جا رہا ہوں بہت حسان ہے دیکھیں جو میں آپ کو نشبتانے جا رہا ہوں یہاں پر ہر کی بندہ اس پر کام نہ کریں آپ کو آئیڈیا مل رہا ہے آپ کو آئیڈیا مل رہا ہے کہ یوٹیوب آٹومیشن کیا ہوتی ہے کس طرح کرنی ہے آپ نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر اپنے ویڈیوز بنائیں گے اور یہاں پر کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر اپنا چینل کرنے جا رہے ہیں سو میں آپ کو جو نیکسٹ ایکزیمپل دینے جا رہا ہوں یہ والا چینل آپ نے ضرور دیکھا ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں کوٹس کے نام سے یہ چینل ہے اس کے 939,000 یعنی کہ 9,49,000 اس کے سبسکرائبر ہیں اس کی ویڈیوز ہیں یہاں پر یہ دیکھئے سیمپل سا پیچھے ایک بیک گرونڈ ہے اس کے اندر کوٹیشنز ہیں اور ای آئی وائس آور کیا گیا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس چینل کا اگر آپ ریوینو دیکھ لیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس کا ریوینو دکھا دیتا ہوں اس کا ریوینو دیکھ لیجئے یہاں پر یہ دیکھیں میں سوشل بیٹر کے اوپر گیا یہاں پر یہ دیکھئے مینیمم 718 ڈالر اور میکسیمم 11,000 ڈالر کی منتلی انکم ہے اگر اس کا میڈ پوائنٹ بھی لے لیں پانچ ہزار ڈالر لے لیں پانچ ہزار کو آپ ملٹیپلائے کر لیجئے ڈالر ریٹ کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ دیکھیں اس کے دیلی بیسیز پر سکسکرائبر آ رہے ہیں یہاں پر دیکھنے ہیں اور دیلی بیسیز پر اس کے دو دو ڈائی 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 لاکھ ویوز ہیں سو فرینڈ یوٹیوب آٹومیشن کے لیے ہم اسی چینل کو ایز ایکزیمپل لے کے چلیں گے اور سیم ایز ایٹیز ویڈیوز کیسی کرسکنے ہیں وہ بھی فری میں فری وائس آور کے ساتھ فری ایمیجز کے ساتھ سارا کچھ فری سکرپ کے ساتھ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے بتاتا ہوں سو آپ اس چینل پر آ جائیے گا اور دیکھ لیجئے کہ اس پر کس طرح کی ویڈیوز ہوتیں کوئی ایک ویڈیو میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے رینڈم لی ہم کوئی ایک ویڈیو اوپن کر لیتے ہیں اس کو ہم رائٹ کلی کر کے اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اوپن کیا یہاں پر یہ دیکھئے اس طرح یہ دیکھئے البرٹ آئنسٹین کی ایک سائٹ پر پکچر ہے اور صرف کوٹیشنز ہیں اور اس کا جو وائس آور ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ریسرچ کرنے کے لیے سمپلی آپ نے یہاں سے البرٹ آئنسٹین کی کوٹیشنز کے یہاں سے ورڈ کاپی کیے ورڈ کاپی کرنے کے بعد جیسے آپ نے گوگل میں اس کو سرچ کیا یہاں پر یہ دیکھئے آپ نے جیسے سرچ کیا آپ کے سامنے جیسے آپ کسی بھی آرثر کی کوٹیشن کو سرچ کریں گے آپ کے سامنے دیفرنٹ ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی یہاں پر ہم کسی ایک اوپن کر لیتے ہیں فار ایکزامپل یہ برینی کوٹ والی اور یہاں پر یہ دیکھیں ہنڈرز آف کوٹس آویلیبل ہیں جو کہ ناربل بندہ یہاں سے بھی کوپی کر سکتا ہے لیکن ہم تھوڑا سا سمارٹ تریقہ اپنائیں گے ہم چیٹ جی پی ٹی کو یوز کریں گے اس سے یہ سارا کسارا کام کروائیں گے سب سے پہلے یعنی کہ آپ نے ریسرچ کر لی اپنا ٹاپک چوز کر لیا میں آپ کو کوٹیشن والا بتا رہا ہوں آپ نے کوئی اور ٹاپک چوز کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اور ٹاپک چوز کرنے کے بعد آپ نے ریسرچ کر کے اپنا ایک ٹاپک سلیک کر لیا اب ہم نے اس کے اوپر کونٹینٹ لکھوانا ہے چیٹ جی پی ٹی سے یہاں پر یہ دیکھیں اس نے کوکلی مجھے دس کورس البرٹ آئینسٹین کی لکھنا سٹارٹ کر دی اور میرے سامنے میری ویڈیو کی ٹین کوٹیشنز آ چکی ہیں اور ان ٹین کوٹیشنز میں آرام سے ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں جو کہ تین سے چار منٹ کی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اسی کو زیادہ کر لیں بیس کوٹیشن کر لیں پچاس کوٹیشن کر لیں آپ پانسے دس منٹ کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس میری ویڈیو کو کنٹینٹ آ چکا ہے اب میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد نیکس میں نے دوبارہ گوگل میں آ جانا ہے میں نے دوبارہ یہاں پر لکھنا ہے البرٹ آئینسٹین اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کی پکچرز کو سرچ کرنا ہے پہلا سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کنٹینٹ لکھوا آ لیا دوسرا سٹیپ آپ نے اس کی پکچرز کو سرچ کرنا ہے وہ کیسے سرچ کرنا ہے آپ نے یہاں پر tool کے اوپر click کرنا ہے یہ دیکھیں images کے اوپر click کر کے آپ نے tool کے اوپر click کرنا ہے یہ بہت important ہے جیسی آپ tool کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر یہ option نظر آئے گی آپ نے creative common کے اوپر click کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے because ہم نہیں جاتے کہ ہم youtube کی کوئی ویڈیو بنائے اور ہمیں copyright آئے اس لئے creative common والی images یہاں سے آپ کوئی بھی image لے سکتے ہیں ہم سب سے پہلے والی image لے لیتے ہیں Albert Einstein کی یہاں پر یہ پہلے والی جیسے ہی لی ہم نے یہاں پر اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ نے simply اس کے اوپر right click کر کے اس کو save کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو save کر لیا جب آپ کی Albert Einstein کی image save ہو جائے دین ہمارا تیسرا step یہاں پر آئے گا ہم نے background لینا ہوگا اپنی ویڈیو کے لیے یہاں پر میں black background search کرتا ہوں google کے اندر again میں نے tool کے اوپر جا کے creative common کے اوپر select کرنا ہے اور مجھے copyright free یہاں سے ایک background چاہیے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے creative common کے اوپر select کیا اور یہاں سے آپ کوئی سا بھی جو آپ کو black background نظر آتا ہے آپ لے لیجئے دیکھیں یہاں پر یہ میری اپنی choice ہے آپ اپنی choice کے مطابق کوئی بھی background لے سکتے ہیں اپنی niche کے مطابق یہاں پر یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو open کیا یہاں پر یہ بتا رہے یہ pixabay کا ہے pixabay بھی ایک ایسی سائیڈ ہے جہاں سے آپ کو copyright free images and videos ملتی ہے میں اس کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں visit میں میں نے click کیا یہ دیکھیں pixabay کیا آگے simple میں نے download کے اوپر click کیا download آپ یہاں سے ہزاروں images download کر سکتے ہیں background download کرنے کے بعد ہمارا یہاں پر next step آ جاتا ہے جس میں ہم نے remove background کرنا ہے دیکھیں میں یہاں پر search کروں گا remove busy دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک روپیہ بھی نہ لگے سارے کے سارا آپ free میں کام کریں paid software بھی ہوتے ہیں جہاں سے آپ images کے background remove کر سکتے ہیں لیکن یہ free کا software available ہے simple آپ نے یہاں پر remove background آپ کے سامنے یہ software open ہو گیا upload کے اوپر click کیجئے آئینسٹین کی جو picture آپ نے download کی تھی یہاں پر آپ نے upload کر دینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آئینسٹین کی اس picture کا background remove ہو جائے گا دیکھیں سارے step آپ نے gore سے دیکھتے ہیں سارے step آپ gore سے یاد رکھئے گا آپ نے سارے steps کو follow کرنا ہے اور ویڈیو کو skip نہیں کرنا اس میں بہت زیادہ important tips آپ کو دینے والوں میں یہاں پر یہ دیکھیں background remove ہو چکے simply اس کو download کے button پر click کر کے download کر لیجئے اب ہم اس کے next step کی طرف چلتے ہیں جو کہ last step ہوگا یہاں پر گوگل میں آکے میں red gradient glow find کروں گا یہ بھی آپ کی جو ویڈیو ہے اس کو attractive بنائے گا کیسے یہاں پر simply red gradient glow میں نے یہاں سے ایک search کر لیا transparent background والا اور اس کو بھی میں نے save کر لیا جیسا کہ میرے پاس سارے assets آ چکے ہیں اب میں کیا کروں گا اپنا یہاں پر cap cut open کر لوں گا ویڈیو editing software یہاں پر آپ کا سارا کسارا کام اس میں ہوگا جن لوگوں کو cap cut کا نہیں پتا کہ کیسے اس پر کام کیا جاتا ہے اپنے موبائل کے اوپر یا اپنے laptop کے اوپر میں نے already اس کے اوپر detail سے ویڈیو بنائی ہے یہ ویڈیو editing software آپ کو ویڈیو مل جائے گی link description میں ہے یہاں پر اس کا thumbnail بھی دیکھ لیجئے اس کو properly دیکھئے یہ ایک بہت ہی important software ہونے والا ہے آپ کی youtube automation میں اس کو ضرور سیکھ لیجئے میں نے already complete tutorial بنا دیا ہوگا جب آپ یہاں پر آ جائیں گے simply آپ نے import کے button پر click کرنا ہے اور one by one کر کے اپنے سارے assets کو یہاں پر import کرنا ہے سب سے پہلے میں background کو import کر لوں گا background کو import کرنے کے بعد یہاں پر میں آئینسٹین کی picture کو بھی import کر لوں گا one by one کر کے کر لیجئے گا آئینسٹین کی picture میں نے یہاں پر add کر دی without background والی اس کے بعد میں نے third یہاں پر add کرنا ہے glow والی picture add کر لی میرے پاس یہ تین چیزیں آ گئیں میں نے اپنے تینوں assets یہاں پر import کر لیے اب میں ان کو drag کر کے timeline میں لے کے آنگا تاکہ میں اس کے اوپر اپنا کام کر سکو اپنی ویڈیو complete بنا سکو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کا background ہوگا اس کے اوپر اپنے click کر کے drag کر کے آپ نے timeline کے اوپر لے آنا ہے ایسے کر کے جیسے آپ اس کے اوپر لے آنگے آپ نے glow کو بھی اس طرح drag کر کے اس layer کے اوپر لے آنا ہے دیکھیں پہلے نیچے والی layer اور اس کے اوپر آپ نے دوسری layer اس کے آپ نے setting کر لینا ہے اور transparency یہاں پر right side پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑا سی low کر لینا ہے آپ نے تھوڑا سی low transparency کریں گے تو تھوڑا سا اچھا glow نظر آئے گا یہاں پر یہ دیکھئے میں نے 70-60 تاک اس کو کر دیا اوکی ہو گیا تیسے نمبر میں نے آئینسٹین کی picture کو پکڑا without background والی اس کے اوپر لگا دی یہاں پر یہ دیکھیں آپ اس کو set کر لیجئے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کی settlement ہو چکی ہے یہاں پر amazing ٹھیک ہو گئے جی آپ نے properly اس کو set کر لینا ہے timeline کو تھوڑا جر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو لمبی ہو یہاں پر so friend cap cut کے اندر آپ کی پہلی setting ہو چکی ہے آپ نے تینوں assets کو آپ نے layers کے اوپر رکھ آپ نے بہترین سا structure بنا لینا ہے اپنی choice کے مطابق مجھے اچھا لگا میں نے یہ بنا لی آپ کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں اب میرا next کام ہو گئے میں نے text add کرنا ہے اپنی script add کر دیں اس کے لیے میں text کے اوپر click کروں گا یہاں پر add to text کو پکڑ کروں گا یہاں پر دیکھیں رائٹ سائیڈ کے اوپر میرے تیکس آ جائے گا یہاں پر جہاں چاہئے میں اس کو move کر سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں جو جو quotation کو میں نے یہاں سے copy کیا اور dial box میں پیسٹ کر دیا جیسے میں نے paste کیا یہاں پر اس کو adjustment کرنی پڑے گی آپ نے properly اس adjustment کر لی ہے proper تاکہ اس image کے اندر نظر آئے یہاں پر دیکھیں سیمپل اس پر click کر کریں گے تو آپ کی image adjust ہو جائے یہاں لیئرز ہل رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں یہاں سے lock کر دیتا ہوں تاکہ لیئرز ہلی نا یہاں پر یہ دیکھیں میں اس adjustment کر لی اب میں نے font change کر نا کلر change کر یہاں سے آپ کلر change کر لی جیگا سیمپل سا کام ہے جہاں پر کلک کرنے اور اچھی سی animation آپ نے لگا لی اس کے اوپر میں نے کلک کیا animation میں لگا لی اب اس کی سپیڈ بعد میں سیٹ کروں گا کیسے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہاں پر ایک آپ نظر آرہی ہے text to speech یہ ساری AI voices ہیں deep learning کے پر voices add کی گئی ہیں پیورلی human کے related جیسے ایک انسان بولتا ہے ویسے بولے گا سو آپ اپنے text to speech کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں آپ اپنی مرضی سے کوئی وائس چیوز کر لی جی میں narrative mail والی وائس چیوز کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں narrative mail کے اوپر میں نے klik کیا so فرنڈز آپ نے دیکھا کتنا امیزنگ ہے جہاں پر فل سٹاپ ہے وہاں پر رک رہا ہے جہاں پر آہستہ بولنا جہاں کے اوپر klik کروں گا یہ وائس میری record ہو جائے گی so میں نے start کے اوپر klik کیا یہ دیکھا automatically وائس record ہونا start ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں نیچے وائس آ چکی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر text کو برابر کر کے اس کے یہاں دیکھئیے ساتھ ہی نے وہاں تک set کر دی اب آپ play کر دیکھات ہو so friends آپ کو یہاں تک سمجھ لگ گی میں یہاں پر تین سے چار course اور ایڈ کرتا سیم اسی پروسیس کے through اور میں آپ کو final ریزرز دکھاتا آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ اس text کو دوبارہ کاپی کر لینا یہ جو آپ کو text اوپر نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آگے جا کے اس کو paste کر دینا ہے اس کے بعد اگر چیئی پیٹی میں جائیں وہاں سے دوسری کوٹیشن پیس کریں اس کی adjustment آپ نے پروپل اسی طرح کرنی ہے جیسے آپ اس کوٹیشن کو بھی آیڈ کر لینا فورت کوٹیشن بھی آیڈ کرنی ہے فیفت کوٹیشن بھی دیکھیں آپ ہی depend کرتا ہے کہ آپ اس کی شورٹ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا لانگ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں میری مانے تو آپ کی ویڈیو اٹلیس ایٹ منٹ کی ہونی چاہیے بڑی ویڈیوز زیادہ ریکمنڈ ہوتی ہیں یوٹیو کے اوپر اور سب سے مزے کی بات اس چینل کی ارننگ کیوں زیادہ ہوتی ہے کہ انگلیش میں کوٹیشن ہوتی ہیں اور اس کی ساری آرڈینس یو ایس کی ہے کینیڈا کی اسویلیا کی اس کا سی پی ریٹ بھی آئی ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی ارننگ بھی زیادہ ہے آپ خود بھی سوشل بیٹ پہ جا دیکھ لیجئے جو کے چینل میں نے کو کوٹیشن والا دکھایا تھا اس کی سی پی ریٹ زیادہ ہے اس کی ارننگ کی سی ویڈیو اس کی ٹریفک فارن کنٹری سے ہے یو ایس کی ساری ٹریفک ہے آپ دیکھیں یہاں پر سب سے last step میں یہاں پر کرنے جا رہا ہوں جب آپ کی ساری ساری سی ہو سمپلی آپ اس کو پر کلک کر اس کی والیم کا ڈی بی کم کر لیجئے رائٹ سائٹ پہ جا کر یہاں پر دیکھیں میں یہاں سے کم کر لیتا ہوں آپ بھی کم کر لیجئے گا اور سمپلی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ایکسپورٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کا نام رکھ لینا ہے اس ویڈیو کا کلک کر کے یہاں پر اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کی ویڈیو بن چکی ہے میں آپ کو فائنل ریزرٹ سکھاتا ہوں کہ کیسی ویڈیو ہے آپ خود اس ہر بندہ چینل اپنا بنائے ہر بندہ یوٹیوب سے پیسہ کمائے انگلیش میں اپنی کوٹیش والی ویڈیو بنا سکتا انگلیش میں اور کنٹن بنا سکتے ہیں یو ایس کی آڈیو کو آپ ٹارگ کر سکتے سکتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں سو ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اس سے پہلے آپ اس کا فائنل ریزرٹ لیجئے کا یہ ویڈیو بنی کیسے ہے